ہیلو پیارے بچوں بچوں آج ہم سیٹ پیپر فائیو کرنے جا رہے ہیں جو کی اگزام پوئنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اندر کافی زیادہ امپورٹنٹ کوشن ہے جو آپ کے اگزام کے لیے کافی زیادہ بینیفیشل ہو سکتے ہیں کیونکہ اس میں ایسے کوشنز ہیں جو کئی سالوں کے ریپیٹ دیکھ رہا ہوں تو آپ فٹا فٹ اس پہ گور آج بائیں گے اور دیکھیں گے تو پہلا کوشن ہے کہ بھئی فگر فگر سوچ پاتھ آف ارے آف لائٹ ٹریولنگ فروم ٹرانسپیرن میڈیوم اے ٹو انادھر ٹرانسپیرن میڈیوم بی ریفریکٹیو انڈیکس آف دا میڈیوم بچوں بہت سیمپل کوشن ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ میڈیوم دے رکھا ہے یہ میڈیوم اے ہے اور اس نے اینگل بنایا ہے یہاں پہ 45 کا اور یہ پھر بینٹ ہو اور یہاں پہ اینگل بنایا ہے 30 کا تو کہہ ریفریکٹیو انڈیکس بتاؤ تو بچوں لو ریفریکٹیو انڈیکس کیا ہوگا آپ کو اچھے سے پتا ہے سائن آئی اپون سائن آر ہوتا ہے سائن آئی آئی مطلب 45 آر آر مطلب 30 ہاں جی 45 مطلب 1 بائی روٹ 2 اور سائن 30 کا مطلب 1 بائی 2 اور آپ کو اچھے سے پتا ہے بچوں کہ فریکشن کے نیچے فریکشن ہے تو پلٹ جائے گا پلٹ جائے گا 2 اوپر اچھا 2 کا مطلب کیا ہوتا ہے روٹ 2 انٹو میں روٹ 2 یا میں اس کو اگر لکھ دو 2 اپون میں روٹ 2 تو آپ چیک کرو ایسا کوئی اپسن ہے تو آپ دیکھو کہ ایسا کوئی اپسن نہیں ہے تو اگر کیا میں اس 2 کو روٹ 2 انٹو روٹ 2 لکھ سکتا ہوں اچھو definitely تو روٹ 2 سے روٹ 2 کٹ گیا اور ہمارے پاس ریفریکٹیو انڈیکس کی ویلو کتنی آگئی روٹ 2 نیکسٹ ہے سیکنڈ گوشن دہ رینج آف ویزن آف آن نورمل ہیومن یہ نوٹ کر لے نا ہیومن آئی اس فارم ہاں جی تو کہاں سے کہاں تک تو بچھو انفنیٹی سے 25 سینٹی میٹر تک یہ تو ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ لیسٹ ڈسٹنس آف ڈسٹنگک ویزن یعنی کی ہمارے کلیر ویزن کی سب سے لیسٹ ڈسٹنس کیا ہے تو 25 اور موشٹ کیا ہے تو بھائی انفنیٹی آگے which of the following experiment setup is correct for the verification of ohm low تو بھائی ohm's low کون سا صحیح ہے ٹھیک ہے تو دیکھو کہہ رہا ہے a figure صحیح ہے یا b figure صحیح ہے تو میں دونوں بنا رہوں یہاں پہ میں دونوں بنا کے دکھا رہوں آپ کو اور ساری کمی بھی گنواتا چلا جاؤں گا کہ آخر کار کوئی کمی ہے تو کیا کمی ہے یہ ساری کمیاں بھی گنواتا چلا جاؤں گا میں دیکھو 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 موسیقی چلو اچھو اب کہہ رہا ہے کہ بتاؤ کونسا آپسن سہی ہے A سہی ہے B سہی ہے یا A اور B دونوں سہی ہے نہ ہی A سہی ہے B سہی ہے ایسے آپسن دیئے ہیں تو بھائی دیکھو ایک بات بتاؤ کیا اس کے اندر یہ ایک switch on ہے نہیں پہلی بات تو current ہی pass نہیں کر رہا current pass نہیں کر رہا یہاں ہی دکھت آگئی دوسری بات چلو ٹھیک ہے current pass نہیں کر رہا کوئی بات نہیں circuit تو ہے ہاں جی لیکن کیا کبھی M meter اور volt meter کبھی بھی ایک ساں series میں لگ سکتے ہیں یہ تو کبھی بھی نہیں لگ سکتا یہ تو impossible ہے کیونکہ ہم نے سیکھا ہے کہ volt meter ہمیشہ parallel ہوتا ہے resistance کے جبکہ M meter resistance کے series میں ہوتا ہے تو ہمیں تو یہ چیک کرنا تھا تو یعنی کہ یہ ہو گیا figure بھائیہ غلط اب یہاں چیک کرتے ہیں ہاں جی battery on ہے direction چل رہا ہے M meter resistance کے parallel series میں بلکل صحیح volt meter resistance کے parallel ہے بلکل صحیح تو اس کا مطلب صرف اور صرف figure بھی صحیح ہے صرف اور صرف figure بھی صحیح ہے next fourth the strength of magnetic field along the axis of a solenoid coil ہاں جی تو کوئل میں solenoid coil میں پرینالکہ میں جو strength ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ axis کے along کیسی ہوتی ہے increase on increasing current flowing through the solenoid بلکل صحیح بات ہے بھائی کیا اگر آپ current بڑھاؤ گے تو magnetism کیا strength بھی بڑھ جائے گا اگلا increase on increasing the number of turns صحیح بات ہے بلکل کیونکہ جتنے زیادہ number of turns سے بڑھائیں گے اترہ ہی جاتا magnetism بڑھے گا اگلا increase on introducing a soft tyrant کی core ہاں بھائی تو اگر ہم solenoid کے اندر میں نے last class میں بتایا تا soft tyrant کی rot ڈال دیں گے تو magnetism کیا ہو جاتا ہے بڑھ جائے گا دی option all of the of بلکل صحیح بات ہے اگلا the most important safety method used in domestic electrical circuits so as to protect home appliances تو ہن جی کیا کرنا چاہیئے ہمیں earthing use of fuse بلکل صحیح بات ہے fuse اس میں آگے کچھ بات کرنے جوڑتے نہیں کیونکہ fuse لگا لیں گے تو کیا ہوگا ہماری circuiting بلکل پوری طریقے سے یہ سوری appliances جتنی بھی ہیں وہ بچ جائیں آگے ferrous sulfate on strong heating evolves ہاں بھائی ferrous sulfate کا میں آپ کو سپٹر میں بتا رکھا ہے when water is added to the concentrated sulfuric acid اگر water کو add کیا جائے sulfuric acid بہت تیز heat باہر نکلے گی ٹھیک ہے in the process of ionization ionization میں کیا کیا ہوتا ہے تو چلیئے دیکھیں گے the article is made of the anode صحیح بات ہے بھائی جو article جو ہوتا ہے anode سے بنتا ہے بلکل صحیح بات ہے بھائی anode کا مطلب یہ ہے جو product بنے گا وہ oxide بنے گا the oxide layer can be died مطلب کیا بھائی 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 سکتے اس کو پوری طریقے سے remove بھی کر سکتے ہٹا بھی سکتے ہیں which of the following is treatment about transmission of nerve impulse is incorrect ہا بھائی nervous system کے بارے میں بتا رہا ہے تو ہم نے last class میں بڑھا nerve impulses travels from dendritic and toward exonal and ہن جی تو کیا رہا ہے nerve impulse travel from dendrite سے لے exonal تک تو بیار بلکہ صحیح بول نہیں یہ صحیح تو بول رہا ہے nerve impulse travels from dendritic and نہیں 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 غلط dendritic and thoi dendritic tip starting point ho at the dendritic and electrical impulse bring about the release to some chemical ہاں یہ ہے صحیح کہ dendritic and سے chemical impulse نکلتا ہے جو بعد chemical reaction میں change ہوتا ہے which generate an electrical impulse جو electrical impulse generate at the exonal end of another neuron بلکل صحیح بی او سن آگے پڑھنے کی جورتی نہیں ہی ہاں جی اگلا ہے in kukurbita یہ کیا دے بھائی in kukurbita growth of the tendrils towards support is due to چلو بھائی اچھا یعنی یہاں پر بھائی کوئی kukurbita ہے جو جس میں tendrils کی growth ہے support پہ تو کس کی وجہ سے ہوتی ہے effect of gravity بلکل بھی نہیں effect of light rapid cell division in tendril cell which are contact with support نہیں بھائی اس میں کیا ہوتا ہے rapid cell division in tendril cells which are away from the support یاد رکھنا بھائی کہ ان کو ایک بار support دیا اس کے بعد یہ جتنا زیادہ tendrils یاد رکھنا tendrils جتنا زیادہ لٹکے رہیں گے اتنی زیادہ جلل جلل گروت کریں گے اور اگر کسی کے support میں آگئے تو گروت تو کریں گے لیکن اس level پر گروت نہیں ہو پائے گی گروت دونوں میں ہوگی لیکن یاد رکھنا جب یہ free رہیں گے تو زیادہ گروت کریں گے اور اگر یہ free نہیں رہیں گے تو گروت زیادہ نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا تو آئی اس کال کیا blind spot and no reason کوئی reason نہیں ہوگا اگلا اگلا ایٹ وز believed earlier that organic compound could only be formed in a living system صحیح بات ہے ٹھیک ہے true false آپ دیکھ لیں گے باقی ایک نمبر کے question اس تیسرہ تیسرہ پوچے تیسرہ مطلب کیا بچوں اگر کوئی ایک بھی پرجاتی ختم ہوتی ہے تو کافی حد تک کے ایسنسل چیزوں کو کیا کرتی ہے تو اس لیے کوشش یہی رہنی چاہیے کہ ہمیشہ جو بھی جو بھی آپ کا بھئی یعنی کی جو بھی سپیسیز اگر ختم ہونے والی ہے تو اس کے کروائے جائے تاکہ وہ سپیسیز بنی رہے کیونکہ ایک کے بھی سپیسیز ختم ہونے سے کافی سارے سپیسیز پر فرق پڑ جاتا ہے اور کئی طرح کی ایٹموسفیریکل چینج بھی آتے ہیں اس وجہ سے ہمیں کبھی بھی کسی جانور کے سپیسیز کو ختم نہ دھیان تکھنا چاہیے اور اسی لئے فوریسٹ جو منیجمنٹ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں ان سب چیز ہوگا آگے اب تو لو جی نمیریکل ہی پکڑا دیا ٹھیک ہے نمیریکل کریں گے کنکی میررر ہی کنکی میرر آگے بات کرتے ہیں فوکل لین ف برابر فوکل لین کی مائنس 20 س آگے کہہ رہا at what distance from the mirror a 4 centimeter tall object object from the distance of image 30 centimeter from the mirror 30 centimeter from the mirror ٹھیک ہے جی 30 centimeter image اس کے اندر کیسے بنتی ہے مائنس پلس دونوں بنتی ہے ٹھیک ہے لیکن بھائی جب اس نے پہلے بول دیا کہ لیندھ یہ فوکس اتنا ہے اور وی آپ کا کیا بن رہا ہے اگر آپ کو نیگٹیو لینا تاکہ ریل ایمیج بن سکے کیا بن سکے ریل ایمیج بن سکے ریل ایمیج بن سکے اب کیا رہا ہی نکال کے بھی دکھاؤ اور یوں نکال کے بھی دکھاؤ ٹھیک ہے پہلے یوں نکال لیتے ہیں ون اپن ایف برابر ون اپن V پلس ون اپن ون یوں یہی ہوتا میرر فارمولا مائنس deadly$ مائنس Oh stormgie Distance v formaij utility u نہیں پتا یہ آگا دہا کے بلس کا بن جائے گا اور یہ تو ہے منس کا حắc很好 کام� vascon key Aikoa tod sall کرو اسیکو اسے کریں گے 20 کو اس سے کریں گے مائنس 30 نیچے کو نیچے سے کریں گےahu 2012 20600 3020 گیا مائنس کا 10 اپن 600 اپنی یوں جیرو تر جیرو کٹ گیا تو کتنا آگیا مائنس 1 اپن 60 برابر 1 اپن یوں تو ایسی پروکل کر لو تو یوں برابر مائنس 60 تو بچہ یوں برابر کیا آگیا مائنس 60 یعنی object کو کہاں پہ رکھا گیا ہے مائنس 60 سنٹی میٹر یعنی 60 سنٹی میٹر پہ رکھا گیا ہے اب اسے کیا نکالنا ہے اب نکالنا ہے ہمیں ہائی ناو تو آپ کو بتائیں میرر کا فارمولا مائنس v اپن یوں ہائی اپن اچھو ہوتا ہے تو مائنس v کتنا مائنس 30 یوں کتنا مائنس 60 ہائی پتہ نہیں اچھو 4 تو بھئی یا مائنس سے مائنس تو کٹ گیا 4 سے کٹ جائے گا 15 اور 15 سے 30 کٹ گیا 2 تو مائنس کا 2 تو ہائی کی ہائیٹ کتنی آگے بچہو مائنس 2 یعنی 2 سنٹی میٹر ہائیٹ آف ایمیج is 2 سنٹی میٹر اور ایمیج کیسی بنے گی ریل انڈ انورٹیڈ یا اسی کا ایک اور نمیریکل دے رکھا بچہو وہ دیکھو یہ بڑا بہترین ہے یہ اچھا ہے کوششن پہلے سے وہ نوٹ کر لو نوٹ کر لیا اب کہہ رہا ہے ایمیج 2 by 3rd of the size of an object is formed by the convex lens when the object is at of 12 cm from 8 12 cm from 8 تو ہیارا find the focal length of the lens find the focal length of the lens ٹھیک ہے جی کوئی دیکھت نہیں ہاں جی دیکھئے کیا بولا ہے کہ بچو آپ کو نا کہہ رکھا ہے کہ the size of real image is 2 by 3rd of the object ٹھیک ہے جی تو object کا 2 by 3rd مطلب magnification دیا ہوا ہے آپ کو 2 by 3 magnification کیا دیا ہوا آپ کو 2 by 3 لیکن بچو بات یہاں پہ کس کی ہو رہی ہے lens کی اور lens کون سا ہے جلدی بتا دو lens کون سا ہے convex اور convex جو ہے وہ real image بناتا ہے اس لئے ہم کیا لیں گے minus کا 2 by 3 کیا لیں گے minus کا اور اگر concave ہوتا تو پلس کا لیتے ٹھیک ہے اچھا آگے دیکھتے ہیں آگے دیکھتے ہیں اب کیا ہوگا بچو convex mirror mirror کے سامنے object 12 cm پہ رکھا ہے اور آپ کو پتا یہ ہے کہ distance of object from the mirror or lens minus 12 now اب ہمیں V نکالنا ہے image کہاں بنے گا تو M is equal to V upon U تو ہوتا ہی ہے کس کا lens کا mirror ہوتا تو minus لگتا U ادھر جا کے کیا کرے گا multiply M کی value کتنی minus 2 by 3 U کی value minus 12 V 3 سے اکڑ گیا 4 minus minus plus 4 2 8 V کی value کتنی آگی بچو 8 V کی value کتنی آگی 8 سمجھ ماری بات V کی value اگر 8 آگی تو احسے اس نے بوچا ہے کہ what is the focal length now focal length تو پتہ ہی ہے 1 upon F 1 upon V minus 1 upon U تو 1 upon F نکالنا ہے تو 1 upon 8 minus minus 12 ہو جائے گا کیوں ہو جائے گا کیونکہ یہ minus formula اور U minus 12 تو یہ آگیا بھئی آپ کے پاس minus minus plus 12 کو اس سے کریں گے 12 8 کو اس سے کریں گے 8 اور 12 8 جا 96 1 upon F 12 اور 8 20 اور 96 پلٹ دیں گے اس کو یا اگر 10 یا اگر 48 2 سے cancel کرنے پہ 2 سے 10 2 سے 48 بچو ریسی پروکل کر دو پلٹ دو اس کو 48 upon 10 اور آپ کو بتا ہی ہے 10 shift کروں گا تو 4.8 centimeter ریسی یعنی آپ 4.8 سینٹ میٹر بہت پیارا ہے اسے کریے نوٹ 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 کیجئے اسے کیجئے ڈیسی 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 ہے ٹھیک ہے یہ کرنٹ پاس ہو رہا ہے یہ پی کوئل ہے کرنٹ پاس ہو رہا ہے اور ایک اور کوئل ہے اس میں گیلوینو میٹر لگا ہو ہے تو کہہ رہا ہے یہ کیو کوئل ہے تو کہہ رہا ہے بھئی ٹھیک ہے تو کہہ اگر پی میں ہم کرنٹ چینج کر دیں تو کیا ہو گا ہاں جی تو کیا ہو گا دیکھو یار اس میں آنسر تو لکھا ہو ہے بس آپ کو بتا دیتا ہوں میں کیا کہ جی کا کام کیا ہے گیلوینو میٹر کا کام کیا آپ کو بتا دوں گیلوینو میٹر کا کام ہوتا کرنٹ کو ڈیٹیکٹ کرنا کرنٹ کرنا یعنی اگر اس کے اندر بھائی کہیں بھی جا رہا ہوگا کرنٹ تو آپ کو پتا یہ کرنٹ کیا بنات ہے کرنٹ اپنے چاروں طرف کیا بنات ہے اور جب دیکھے گا گیلوینو میٹر یعنی اس کے آسپاس آئے گا تو پتا چلی جائے کہ ہاں کرنٹ دوڑ رہا ہے تو آپ کیا دیکھو گے کہ پی کرنٹ جسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں induced current کیا کہتے بچو induced current ہندی میں کیا کہتے ہیں پرین ویدھو پرین ویدھو پرین تو یہ بات دھیان رکھنا بچو کہ جب آپ کسی ایک فلوئنگ فلوئنگ کوئل کے پاس گیلوینو میٹر والا کوئل لے آئیں گے تو جس کے اندر فلو ہو رہا ہے اس کا تھوڑا سا پوٹین کس میں چلا جاتا ہے بچو وہ گیلوینو میٹر والے میں چلا جاتا ہے اب آگے کہہ رہا ہے کہ اگر دونوں کو سیم سپیڈ کے ساتھ لے کے جائیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ گیلوینو میٹر کے اندر کوئی بھی چینج نہیں آ رہا ہے سیکنڈ کیس میں نو چینج کیوں کیونکہ اگر مان لو یہ پہلے بھی اتنی دوری پہ تھے تو اگر اس کو بھی اگر میں 1 میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے بڑھاؤں تو ان کا gap تو always same ہی رہے گا تو کبھی بھی کوئی بھی اس کے پڑھنے والا آپ پڑھ سکتے ہیں 2 gram of ferrous sulfate ہن جی آپ کو مینے شپٹر مو بڑھا دیا ہے کہ ferrous sulfate کو اگر ہیٹ کریں گے تو کیا بناتا ہے thermal decomposition reaction ferric oxide SO2 SO3 balance کر لینا ٹھیک name the type of chemical reaction thermal decomposition reaction balance کر 2 لگا ریڈیس براؤن کلر کا ہوتا ہے اگر اس کو گرم کریں گے تو بلیک کلر کا ہو جائے گا پھر اس پر hydrogen gas جال گے واپس copper الگ ہو جائے گا وارٹر الگ ہو جائے گا یہ ہیٹ کرے ہیٹ کریں تو کیا بنت ہے آپ کو پتہ یہ اگر میں sodium hydrogen carbon مطلب baking soda کو گرم کرتا ہوں تو co2 water الگ ہو جائیں گے اور میرے کو دیکھے جائیں کیا na2 co3 sodium carbon جس کو water add کر کے ہم washing soda بناتے ہیں باگی سب تو ایسی ہے genetic دینڈرائٹ سیل بوڈی ایک زون یہ سب میں نے کو پڑھا دیا ہے ٹھیک ہے اگلا ہے نمیریکل کوششن نمبر 31 نمیریکل دونوں کرا دیتا ہوں 33 کرا دیتا ہیں بیولوجی والے تو بہت سیمپل تھے بس دو تین کوششن کرا دیتا ہوں پھر یہ سیٹ پر بھی آپ کا ہاں 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 بچھے بچھے یہ دیگرام آپ کو بنانا ہے ٹھیک ایک سی آف کنو لینس آف دا فوکل لین 20 سن ٹیمیٹر چلو جی تو آپ سے کہہ رہا ہے کہ 5 سن ٹیمیٹر پانچ اب کہہ رہا ہے کہ 20 اوپر سے لینس کون سا کنو سا کنو سا پلاس کا اب کہہ رکھا گیا 30 سن ٹیمیٹر تو کہہ رہا فائن دا پو جیسن یعنی کی وی ایمیج کی پو جیسن اور سائز آف ایمیج ایچ آئی یہ نکالنا آرے سیمپل ہے 1 اپ آن ایف ون اپ آن وی مائنس ون اپ ایو مائنس کیوں آیا کیونکہ لینس ہے 20 وی مائنس مائنس 30 20 وی مائنس مائنس پلس کا اور یہ ادھر آکے مائنس ہو جائے گا تو 30 ادھر 20 ادھر نیچے سے نیچے 600 تو 10 اپ 600 اپ ون وی 0 سے 0 پلٹ دیں گے تو وی کتنا آگیا بچھو 60 آگیا وی آگیا 60 جو کی ریال اور انورٹی ایمیج بناتا ہے ریال اور انورٹی ایمیج بناتا ہے میں آپ کو بتا دوں ریال ان انورٹی ہندی والے کیا بولیں گے ہندی والے بولیں گے واسطوک اور الٹا واسطوک اور الٹا ٹھیک ہے جی اب اس نے بولا ہے کہ ہائی نکال تو بس آپ جانتے ہو اچھے سے ہائی کیسے نکلتا ہے وی اپن مے یو ہائی اپن ہو وی اپن یو کیوں لیا کیونکہ لینس کی بات ہو رہی ہے وی آپ کا 60 یو آپ کا 30 اچھے نکال نکال نا ہے 5 0 سے 0 کٹا 3 سے کٹے گا 2 5 2 10 تو ہائی کی ویلو آگے 10 کتنا آگیا 10 یہ آپ آنسر ہے اب کہہ رہا ری ڈائی گرام پہ دکھاؤ تو لوجی ڈائی گرام پہ بھی دکھا دیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے آج آپ جلدی بتاؤ فوکس کتنا 20 f1 2 f1 f2 2 f2 اب یہ کتنا 20 ہے یہ 20 ہے تو یہ 40 40 ہوگا ٹھیک ہے اب یہ 20 ہے اس کو ایسے لگ دی نا 20 ٹھیک ہے object کو رکھا گیا 30 30 تو لگ بگ یہاں ہوگا 30 یہ آگیا آپ کا A آگیا آپ B اور یہ ایسے گیا اور یہ 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 direct ایسے فوکس جائے گا اور آپ کو پتا یہ جب f2 اور 2 f2 اچھ 5 cm اور hi کی لگ دی نا کہ یہ 10 cm سارے direction دکھا دی اب تم کہ 60 کیسے دکھا دو 60 ہی نہیں تو 60 cm آپ پورا page بھی نہیں ہوتا تو کہا دکھا دو گے ٹھیک ہے چلی یہ ہو گیا کوششن نمبر جلی سے نوٹ کرلو اس کو کوشن نمبر 32 چلی چلی بچو لاشٹ نمیریکل رہ رہے ہیں یہ دیکھ لو یہ نمیریکل اور دیکھ لو پوری طریقے سے نمیریکل ختم آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس دو فگر ہے یہ لو اچھو یہ ون اوم ہے یہ ٹو اوم ہے یہ سکس وولٹ ہے ایک اور دے رکھا آپ کو بچو اس کو بی فگر اگر 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 اے کے حساب سے اسے آر ون مانو اور اسے آر ٹو مانو تو اس نے پہلے بول جائے کہ کام میرے کو صرف اوم والے کے لئے کرنا ہے کام مجھے کس کے لئے کرنا ہے ٹو اوم والے کے لئے ٹھیک ہے جی تو اس کا پہلے کرنٹ نہیں کھالو تو یہ و تو اپنی جگہ و رہے گا لیکن یہ یا اس کو کام کرو اس کو و مانو اور یہ آئی ون آئی ون اس کا کرنٹ اور یہ آر ٹو یوز کریں گے کیوں آر ٹو یوز کریں گے کیونکہ اس نے بولا گیا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ سوری 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 کرنٹ تو یار یہ سے جائے گا تو اس کو بھی کور کرے گا نا ون کو بھی پاور نکالنے کے لئے بولا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فور اے ناؤ تو پہلے تو یہ کرو پہلے پاور نکالو پاور کیسے نکالو گے آر ون پلس آر ٹو تو ایک پلس دو برابر کتنا آگیا تین تو یہ آگیا تین او اچھا کیوں نکالا ہم نے ون اور دونوں کو ایڈ کیوں کیا کیونکہ جب یہاں سے current flow کرے گا تو ون کے through جائے گا یہ دیکھو نا یہاں سے current گیا یہ گیا یہ گیا یہ گیا تو 1 اور 2 دونوں کو cover کیا direct 2 پہ جائے نہیں سکتا تو آپ کو پہلے کیا نکال 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 v is equal to i1 اور یہ r تو v1 کتنا ہے جلدی بتاؤ v1 آپ کا 6 i1 نہیں بتا r 3 cut کیا 2 تو current کتنا ہے 2 amp current کتنا ہے 2 amp اب آپ کیا نکال نکال پاور تو power جو نکال ہوگے تو پاور کیا ہوتا ہے آپ کو اچھے بتائے i2 i1 کا square اور r2 r2 مطلب کیوں کیوں لے رہا رہا r2 کیونکہ second resistance کا power نکال مجھے تو ٹھیک جی pa i کتنا نکال 2 کا square اور r2 کتنا ہے 2 کیونکہ 2 ohm کا power نکال نکال یہ آگیا ہمارے پاس 2 square 4 2 اور 8 8 وات تو پہلے کا power آیا 8 وات اب 4 b اب b کے لئے solve کریں گے ٹھیک ہے بھئی یہاں سے current on ہوا یہ گیا یہ گیا اس میں گیا اس میں گیا یہ تو parallel چلا گیا یہ تو کیا چلا گیا current parallel چلا گیا تو پہلے parallel solve کریں 1 upon r 1 upon r 1 upon r1 plus 1 upon r2 1 plus 1 2 اور آپ کو اچھے سے پتا ہے 1 اور آدھا کتنا ہوتا 3 2 پلٹ دیں گے تو r کتنا آگیا 2 3 r 2 by 3 r 2 by 3 oh 2 by 3 oh آگیا ہے تو اس کا بھی ہمیں کیا نکال پڑے کرنٹ نکال پڑے گا نکال بھائی اس کا کرنٹ v2 برابر i2 into r to v2 کتنا ہے تو v2 4 i2 آپ کو پتا نہیں r اب اپ نے کتنا نکال 2 2 3 2 3 divide 2 multiply 2 into 3 i2 6 ampere 6 ampere current 6 ampere अब चलो अब निकालना है power now power to power क्या होगा i2 का square into r 2 r2 ये है आपका r2 ये आपका r1 हाँ जी तो power of b i2 i2 कितना निकाला आपने 6 square और r2 r2 kitना 2 6 square 36 गुने में 2 और 72 तो power of b आपका कितना आगया power of b आगया 72 watt कितना आगया 72 watt ठीक है कुछ गडबड़ तो यहीं कर दी मैंने sorry मेरा दिमाग ही बतानी कहा चला गया sorry विच्चो यहां से नहीं होगा यह पूरा गलत हो गया ठीक है क्योंकि अगर मैं देख रहा हूँ यहां से तो current 1 के through जा रहा है लेकिन यहां से 1 के through थोड़ी जा रहा है यहां तो 2 में अपना separate जा रहा है तो फिर बात ही खतम होगी फिर तो कुछ करनी जूरत ही नहीं है फिर तो सीधा क्या current निकालनी जूरत नहीं है नहीं current निकालनी जूरत है तो क्या जाएगा तुमारा V2 I2 into में R2 तो V2 कितना है V2 आपका 4 I2 कितना है नहीं पता और यह कितना है 2 तो कट जाएगा 2 तो I2 कितना आगया वही 2 Ampere नाओ अब निकालनी आपको पावर तो पावर क्या होगी भाई I2 का स्क्वेर into में R2 तो यानि पावर PB 2 का स्क्वेर 2 तो यह तो भाई कितना आगया यह आगया तुमारा PB 2 का स्क्वेर 4 into में 2 2 8 वाट तो 8 वाट आगया बच्चो 8 वाट आगया PB तो अब नाओ Compare करो PA upon में PB 8 बटा 8 तो यह यह तो कट गया तो इसका मतलब PA-Reso PB क्या आगया 1 रेशो 1 यानि दोनों की पावर कैसी है बच्चो 2 ohm के लिए बराबर पावर है 2 ohm के लिए कैसी पावर है बराबर पावर है फटा फट करो इसको 2 ohm के लिए बराबर पावर है करो नोट हो गया चालो 2 ohm के लिए بلکل برابر پاور ہے ٹھیک ہے نا کیوں کیونکہ یہاں سے پاور گئی تو یہ تو ٹو میں اپنا سیپریٹ جا ہی رہا ہے لیکن یہاں پہ ٹو پہ سیپریٹ نہیں جا پا رہا ہے اس لئے میں نے پہلے ٹوٹل کیا یہاں ٹھیک ہے چلیے اس کے نیچے والا کوشن میں آپ کو ٹرائی کرنے کے لئے دے رہا ہوں ٹھیک ہے سیم ایسے ہی ہے پاور والا ہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کر کے دکھائیں گے باقی کوشن نمبر 33 سیم کوشن ہے جو میں نے آپ کو کروا رکھا ہے ٹھیک ہے اس میں اوکسیڈیشن ڈیاکشن 34 کوشن سیم ہے پہلے کر رکھے ہیں اور باقی بائیلوجی کا تو بلکل سیم کوشن ہے ٹھیک ہے ہوم ہومولوجس آرگن اینولوجس آرگن یہ سارے ٹھیک تو یہ کر لینا اور بچوں اگر اس میں کسی کوشن میں ڈاؤٹ آئے تو میرے کو ڈاؤٹ آپ سینڈ کرو تاکہ میں اس ڈاؤٹ کو یہاں بورڈ پر آپ کو کروا سکوں ٹھیک ہے تو چلیے آج کی کلاس یہیں ختم کرتے ہیں نیکس کلاس میں 6 سیٹ پیپر لیں گے اور اگر ان 5 سیٹ پیپروں میں سے کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو مجھے بتانا آپ ٹھیک ہے چلیے بائے ٹھیک ہے موسیقی